بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام جنہیزم ساری ایک نیوی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جہاں پہ تحریک آزادی جمہو کشمیر کے حوالے سے بہت سی باتیں ان دنوں آپ کے سامنے ڈسکس کی آزاد جمہو کشمیر کے اندر جو تربولنس ہے یہاں پہ جو سیچویشن جا رہی ہے یہاں کے لوگوں کے ذہن کے اندر جو باتیں ہیں جو مسائل ہیں یہ بھی آپ سے ڈسکس ہوتے رہے لیکن عالمی سطح پر کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں جس پہ بہت سے دوستوں نے بات کی ہے میں چاہتا ہوں کہ مقامی حالات کے تناظر میں جو جو باتیں جو جو دنیا کے نقشے کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ضرور ڈسکس کی جائیں آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پیلسٹین اسرائیل یہ تناظر ایک مرتبہ پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہے جب حماس نے پانچ ہزار راکٹس فائر کیے اسرائیل کی انسٹیلیشنز کے اوپر مختلف جگہوں پہ اور سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور دیگر ان کے جو لوگ ہیں ابھی تک ان کو مارا جا چکا ہے سینکڑوں فلسطینی بھی شہید ہو چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر لگ رہا ہے کہ عرب ورل کے اندر اسرائیل جو ہے یہ ایک بہت بڑی گیم جو ہے وہاں پہ پلے کرنے والا ہے جس طرح ہندوستان اس ایرئے میں سب کانٹیننٹ کے اندر امریکہ کے مقاصد کو یہاں پہ پورا کر رہا ہے اور چائنہ کی آرم کو ٹوچٹ کرنے کے لیے امریکہ ہندوستان کو ہر طریقے سے معاملت مہیا کر رہا ہے کسی دور میں پاکستان کو امریکہ کا سٹریٹیجک پارٹنر کہا جاتا تھا لیکن اب یہ جو سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے یہ ہندوستان کے حصے میں یہاں پہ آئی ہے اور اگر ہم اس تناظر میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کشمیر میں آداز جمہو کشمیر میں انڈین ہیل جمہو کشمیر میں اکوپائی جمہو کشمیر کے اندر جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں پانچ اگرز دوزار انیس اور اب دوزار تیس کے اندر آداز جمہو کشمیر کے اندر یہ تاثر لوگوں میں آنا کہ شاید جی بی کو اور آداز جمہو کشمیر کو پاکستان اپنے اندر مدغم کر رہا ہے یہ لوگوں کے میں ایزمشنز کی اور ڈیفرنٹ ہائپوتسیز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تھیوریز کی بات کر رہا ہوں کانسپیریسیز تھیوریز جو کہ ڈسکس بھی کی ہیں اور اس حوالے سے لوگوں کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ ایراب ورل کے اندر اس وقت اسرائیل کسی بڑے رول کے لیے کسی بڑے کام کے لیے کچھ کرنے جا رہا ہے بنجمن نیتن یاہو نے یہ بات کہی ہے کہ اب غزہ کے جو سٹرپ ہے جو کہ ایک سو پینتیس کلومیٹر کے قریب جس کا ٹوٹل ایریا ہے اس کو وہ انویڈ کریں گے اس پہ قبضہ کریں گے اور یہاں سے فلسطینیوں کو بالکل بدخل کر دیا جائے گا تو گریٹر اسرائیل کے متعلق ہم باتیں عرصہ دراز سے سنتے چلے آ رہے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب دجال آئے گا اور یہودی جو ہے اس کے پرچم کے نیچے اکٹے ہو کے مسلمانوں سے لڑیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں واپس آنا میں اس حوالے سے مذہبی جو بات ہے اس پہ کوئی اتھارٹی تو نہیں رکھتا لیکن چیزیں کسی ایک خاص ڈائریکشن میں موف کر رہی ہیں اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک امسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یقیناً ان چیزوں کے اوپر وور کرنا چاہیے اور جو تقاضے ہیں وقت کے حالات کے ان کے مطابق اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو تیار رکھنا چاہیے فلسطینیوں کے لیے وہاں کے مسلمانوں کے لیے مشکل حالات ہیں کشمیر کے مسلمان کشمیر کے لوگ عرصہ دراز سے ہندوستان کے مظالم کو برداشت کر رہے ہیں علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے پاکستان انیس سو سنتالیس میں ایک بڑے مقصد کے لیے مسلمانان بڑے سغیر نے یہ وطن حاصل کیا تھا سوچئے کہ کیا ہم نے قرارداد مقاصد جو نظریاتی بنیاد جس کے لیے یہ ملک بنایا تھا کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کیا ہم اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں یا اس سے دور جا رہے ہیں اسی سوال کے اندر ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہے معیشت دولت یہ سب چیزیں رب کے اختیار میں ہیں اخلاقیات اور اپنی منزل کی سٹرگل کرنا لیسا لیسا الانسانا اللہ ماسا انسان وہی پاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یہ ہمارے اختیار کی بات ہے آئیے جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہم وہ ضرور کریں آج کا یہ مختصر سا وی لاغ اس سے اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ تو امان منزل جا الناس